کسی بھی بیم میں سپورٹ ریکشن کیا ہوتی ہے ابھی سب سے سمپل شروعات کرتے ہیں سمپلی سپورٹڈ بیم یہ کیسی بیم ہے ہاں سمپلی سپورٹڈ بیم ایسا کیوں کیونکہ یہ جو سپورٹ ہے یہ کیسی سپورٹ ہے یہ سمپل سپورٹ ہے یا اس کا ایک اور نام ہے پن سپورٹ ہے یہ بھی کیسی سپورٹ ہے پن سپورٹ ہے یہ بیم ہے سمپلی سپورٹڈ بیم پھر ایک آپ کو کوسٹن ملے گا جس میں یہ اینڈ فکس ہے یہ اینڈ فکس ہے اس کو بولیں گے فکسڈ اینڈ اور یہاں پہ یہ اینڈ ایک دم فری ہے اس کو بولیں گے فری اینڈ لگ بگ آپ کو یہ تین پرکار کے سپورٹ کنڈیشن سے ساری بیم کا سولیشن ہو جائے گا کچھ اس کے علاوہ بھی رہتا ہے ہنج ایک آ جاتی ہے وہ سب بعد میں ہیں وہ ابھی بتائیں کہ تو کنفیوز ہو جائے بس یہ تین دیان رکھنا پہلا سپورٹ کونسا ہے پین یا سمپلی سپورٹ دوسرا سپورٹ اور تیسری یہ اینڈ کنڈیشن ہے سپورٹ نہیں ہے یہ ہے فری اینڈ ہے نا ٹھیک ہے ایسی بیم کو اپن بولتے ہیں کینٹی لیور بیم کینٹی لیور بیم یا صرف کینٹی لیور کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سمپلی سپورٹڈ بیم جو آپ نے دیکھا ہے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے تیرا کی میں کودتے ہیں اوپر سے تو اسے ایک سویمنگ پول رہتا ہے تو اس میں پانی بھرا ہے اس کے اوپر کودنا ہے تو اس طرح کا پلہ لگا رہتا ہے اور اس کے اوپر کودتے ہیں اوپر نیچے اس کے اوپر نیچے کودتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے ہے نا یہ مطلب یہ کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں کودتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ کینٹی لیور کوئی بھی ایک حصہ فکس ہے ایک دم ایک دم فکس ہے اور دوسرا حصہ ایک دم فری ہے تو وہ لٹکتا رہے گا اس کے اوپر وجن لگائیں گے تو وہ نیچے ہو جائے گا وجن ہٹا دیں گے تو واپس اوپر آ جائے گا یہ کیا ہے اور سمپلی سپورٹ جیسے اپنے گھروں میں ہے گھر میں سمپلی سپورٹ نہیں ہوتا ایک کولم اس کے ساتھ فکس رہتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اینڈ فکس ہو اب اس میں سپورٹ ٹریکشن کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تو سب سے سمپل کوششن جس سے شروعات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے اس کی اوپر ایک لوڈ لگ رہا ہے یہاں پہ پوائنٹ کا نام ہے اس پوائنٹ کا نام ہے اس پوائنٹ کا نام ہے بی بیچ میں سی آگیا یہاں پہ جو یہ رییکشن والا اپوزٹ فورس ہے یہ ہے یہاں پہ جو رییکشن والا اپوزٹ فورس ہے وہ ہے اس کی لمبائی دے رکھی ہے ل اور یہ جو دوری ہے لوڈ کی یہ ہے L x 2 مطلب یہ مدھے میں لگ رہا ہے بیم کے سنٹر پہ لگ رہا ہے لوڈ ٹھیک ہے اب اس میں جب بھی کیلکولیشن کرتے ہیں ہاں پن سپورٹ رییکشن کا تو دو ایکویشن کا اپن فائدہ اٹھاتے ہیں ایک منٹ اب ٹھیک ہے دو ایکویشن کا اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے پہلا سم آف آل ورٹیکل فورس ایکوال ٹو جیرو یہ جیرو تب ہوگا جب یہ کنڈیشن ایکویلیبریم کی ہے اس میں نیچے لکھ سکتے ہیں اور بیم ایکویلیبریم یادی بیم ایکویلیبریم میں نہیں ہے تو اس کا ملکہ بیم کسی ایک دشاہ میں آگے بڑھتی جا رہی ہے پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا بیم تو ستھر رہتی ہے اپنی جگہ پر گھر میں بیم ایسا تھوڑی یہ گی یہاں سے کھلچی پور چلی گئی تو جیسے موٹر سائیکل میں ایسا ہے سسٹم کہ یہاں سے موٹر سائیکل بیابرا چلی گئی تو اس کا ملکہ موٹر سائیکل میں جب انجن کام کر رہا ہے تب وہ ایکویلیبریم میں نہیں ہے تو وہ موو کر رہا ہے ایک فورس زیادہ ہو گیا فرکشن والا فورس کام ہے تو وہ زیادہ موو کر رہی ہے ہے نا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے یہ پہلی ایکویشن ہے یہ کونسی ہے پہلی ایکویشن ہے سیکنڈ ایکویشن ہم لیتے ہیں بیم میں کسی بھی پوائنٹ کے مومنٹ کا ٹوٹل ایکوال ٹو جیرو مومنٹ کا ٹوٹل in beam about any point equal to 0 کسی بھی point کے about moment لیتا ہے moment ایسا نہیں ہے کس point کے about لیا یہی نہیں پتا گھڑی کی سوئی کس point کے about گھومتی ہے ایک بندو رہتا ہے جسے بولتے ہیں پائیوٹ یا پیوٹ وہ ساری سوئی وہاں پر کسی بھی رہتی ہیں اور وہ اس point کے about گھومتی ہیں سمجھ رو کوئی بھی بستو گھومتی ہے تو کسی ایک کینڈر کے about گھوم سکتی ہے اسی پرکار سے کسی بھی force کا moment لینا ہے تو کس بندو پر لیا ہے moment یہ پتا ہونا چاہیے تو وہ ہم decide کریں گے وہ آپ کو decide کرنا سکھا بھی دیں گے سب سے simple ہے بندو ایک about moment لیلو اور سکھی رہو سب سے simple ہے تو sum of moment due to all the forces in beam beam میں لگنے آلے سبھی forces کی وجہ سے moment کا total کریں گے اور equal to zero رکھیں گے یہ ہے equation number two یہ دو equations سے آپ کا کام ہو جائے گا support reaction آپ نکال لوگے آپ example دیکھ لو sum of all vertical force کیسے کریں گے اس کو پر ایسے لکھیں گے یہ sign کس کا ہے sum کا total کا force کا f ہے vertical direction کے force تو y لگ دو y vertical direction یہ equal to zero ہے اس کا مطلب کیا ہے اب اس میں کون کون سے force ہیں vertical direction کے تو r vertical direction کا force ہے کیا یہ ایک support reaction ہے لیکن یہ بھی ایک force ہے تو یہ ہو گیا r رہے پھر و بھی ایک force ہے کیا vertical direction کا و بھی ہے r بھی ایک force ہے کیا r بھی بھی ہے لیکن ان میں دیکھو آپ دشا کا انتر ہیں ر اور ر بھی کس طرف لگ رہے ہیں و کس طرف لگ رہا ہے تو کسی بھی ایک دشا کو positive اور اس کی opposite دشا کو negative ماننے کا سلسلہ شروع کر رہا ہے تو مانا کہ اوپر کی طرف جہاں پہ اوپر والا رہتا ہے وہ positive ہے تو w نیچے کی طرف بھی تو سن negative کر دیا یہ سب equal to zero کر دیا تو equation کیا بن گئی r plus r b equal to w اچھا دیکھ نہیں رہا sorry r a plus r b equal to w انا اب اپن لیں گے moment about any point in beam اس کا total تو یہ summation کا sign آگیا moment کا m کا sign آگیا اب کس point کے moment لیں تو اس کی پہچان کیسے کریں دیکھو اس میں unknown کیا w کی value کیا ہوتا ہے question میں 2 رہتی ہے جسے مان لو 10 kN 6 kN 15 kN کچھ بھی دے ہوئی رہتی ہے r a r b نہیں پتا ہوتا ہے اب ایک ویشن بناو جس میں ان تینوں force کا moment لو گئے تو ایک ایسے point پہ moment لو لیں گے a پر بھی لے سکتے ابھی اپن شروعات کرنا ہے a پر لے لیتے آگے اگزامپل دیکھیں اس میں بی پر لے کے بھی دکھا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا moment about r a equal to 0 سب سے پہلا force لگ رہا ہے r a r a اور بندو a کے بیچ میں جتنی دوری ہے وہ ہے شون تو اس لئے میں اس میں کس کا ملٹیپلائی کروں گا شون یہ گا اب آجاتا ہے w w کی ویسے a پر moment نکال نا ہے تو میں کون سے distance کا ملٹیپلائی کروں گا ان دونوں کے بیچ میں پرپینڈی دیشان میں جو distance ہے کتنا ہے l y 2 اور a پندو پر نیچے لگنے والا جو w force وہ کس دیشان میں گمانے والا مومنٹ لگا رہا ہے clockwise دیشان میں ٹھیک ہے چونکہ سمیہ کا پہیا کچھ اسی پرکار سے گھومتا ہے کہ سمیہ ہمیشہ آگے بڑھتا گھڑی میں سوی سامن گھول گھومتی ہے clockwise دیشان میں حالان کی ایسی گھڑی بھی آتی ہے ڈیزائن جس میں الٹی گھڑی گھومتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ 12 ہے پھر اس کے پیچھے ایک کر دیتے ہیں پھر اس کے پیچھے دو ایسی سوی الٹی چلتی ہے پر سامن ایسی گھڑی گھومتی ہے تو اپن یاد رکھنے کو آسانی کے لیے clockwise دیشان کو positive مان لیتے ہیں اس کا الٹا بھی مان تو سوال ہو جائے گا پر اپن constant اگ ہی sign convention ہمیشہ follow کریں گے تو کبھی confusion نہیں ہوگا minus plus کی گلتی calculation میں ہوتی رہتی ہے تو آر plus plus کیوں کیونکہ moment و کی ویسے کیسے اپن نے دیکھا clockwise تھا دیکھ رہے یہ point کو بیم کو یہ کھلا چھوڑ دیں گھڑی کی سوی بنا دیں تو یہ ایسا گھمائے گا تو plus w into l by 2 اب اس کے بعد rb rb اوپر لگ رہا ہے اس بندو کے about اگر rb کو کھلا چھوڑ دیں بیم کے ساتھ تو یہ کیسا گھمائے گا گھڑی کی الٹی دیان رکھنا ہے minus plus کیسے آ رہا ہے اس میں force into perpendicular distance کیا لیں گے 0 نہیں a about moment لے rb a پر لگ رہا ہے kia rb to b پر لگ رہا a point کی rb سے perpendicular دوری کتنی ہے l اس لئے rb multiply l equal to 0 0 equation منانا اس پرکار سے سہج لگنے لائے گا solve کرتے کرتے اس کو solve کریں تو یہ 0 ہو گیا plus w l by 2 minus r b l equal to 0 r b کتنا آئے گا w l by 2 اس طرف چلا جائے گا l سے l کٹ جائے گا solve کر لیتا تم لو اس l sell کٹ گیا تو rb کیا بچ w by 2 میں ڈائریکٹ کر دیا اب اتنے بڑے ہو گئے ڈائریکٹ کر پاؤ تو سیمپلی سپورٹڈ بیم جس کے سینٹر پر لوڈ لگ رہا ہے اس میں کلکولیشن رییکشن کی ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلے کوسچن میں دیکھیں کہ اگر سیمپلی سپورٹڈ بیم ہے اور سینٹر پر لوڈ نہیں ہے تو کیسا رییکشن نکلنا ہے